نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم چار باتیں ایسی ہیں جو میری امت میں رہ جائیں کتنا بھی بولا جائے میری امت کرے گی وہ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے حدیث صحیح ہے بلکل صحیح حدیث ہے پہلا لفظ اللہ کی رسول نے فرما خود نبی فرماتے ہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے لوگ انگلیوں پر گنیں پہلا لفظ الفقر فی الاحزاب الفقر فی الاحصاب پہلا کیا ہے الفقر فی الاحزاب غور سے دیکھ رہے ہیں آج کا ایک ایسا جمعہ ہے کوئی ایک بھی ماشاءاللہ انگ بھی نہیں رہا ہے غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ الفقر فی الاحزاب خومیت پر فقر خاندان پر فقر سبحان اللہ کس پر فقر خاندان ہمارا خاندان ہم یہ ہم فلا جی ہاں آپ سبھی جانتے ہیں یہ ہمارے اندر ہے نہیں ہے ہمارے اندر ہے نہیں ہے سبحان اللہ اللہ اس کو ہم سے دور فرمائے پہلی چیز ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا تقوی بڑا ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے قوم سے بڑا نہیں ہوتا دوسری چیز وَتَعْنُ فِي الْأَنْصَاف یہ رہ جائے گا نصب میں تانہ دینا کیا کرنا نصب میں تانہ دینا نصب سبحان اللہ نصب چلا رہا ہے ان کے والد ان کے والد ان کے والد نصب ہے کسی کا نصب چلا رہا ہے اس میں تانہ دینا نہیں 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 ہے انہوں ورجینل نہیں ہیں انہوں ڈوبلیکیٹ ہیں کیا بولتے لوگ یہ ورجینل نہیں ہے ڈوبلیکیٹ نصب میں تانہ نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ موضوع نہیں ہے تیسری چیز الستسقعو بن نجوم الستسقعو بن نجوم عربی کا لفظ ہے کام کرنے سے پہلے فعل نکالنا سبحان اللہ اور خاص طور سے نبی نے کہا سبحان اللہ فعل نکالنا ستاروں کے ذریعے سے کس کے ذریعے ہے ستاروں کے ذریعے سے کتنے مسلمان ہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا موضوع نہیں ہے آخری بات ہے وَنِّيَاحَ مرنے کے بعد چیخ مار مار کے رونا یہ میری قوم میں رہ جائے گا سوق منانا رہ جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ جاہیوں کا کام ہے جاہیلیت کا کام ہے اللہ عزوجل ہمیں بچا کے رکھے